اسلام علیکم نیٹ سول کے بارے میں بات کریں گے یہ نیٹ سول کا چارڈ پرائس بھی سامنے دکھاؤں گا یہ کوئی دوہزار پانچ میں اس کا آئی پیو لانچ ہوا تھا اچھا کافی سٹرانگ پوزیشن ہے اس وقت نیٹ سول کی آنے والے وقتوں میں کافی فائدہ دے گا لیکن کیسے اس پہ بھی بات کریں گے فیلالا بھی ساپ کا ڈیٹیل لازمی ہے ڈسکس کرنا تو دوہزار پانچ میں جب اس کا آئی پیو لانچ ہوا تو پچاس رپے کے قریب تھا یہ اس وقت اور اگلے دو سے اڈھائی سال میں بڑھتے بڑھتے ڈیٹ سو رپے پہ جا پہنچا یہ سامنے چارڈ پرائس بھی اس سے یہ دکھا رہا ہوں تھا کہ ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی جائے بات کی اور کہیں سے کوئی کنفیوجن ہو تو دوبارہ ویڈیو لازمی دیکھا کریں تقریبا پھر دوبارہ دیکھنے سے ہنڈر پرسنٹ کذیر ہو جاتی ہے دوہزار آٹھ میں ابھی یہ ڈیٹ سو پہ ٹریڈ کر رہا تھا کہ عالمی معاشی بوران کی وجہ سے آپ شاید بہت سے لوگ جانتے ہوں گے مارکیٹ نے جو ہیں دنیا بھار کی کریش کر گئی اور سیم اسی کے ساتھ بھی یہی وہ نیٹ سول بھی کریش ہو کے بارہ سے تیرہ رپے جب جا پہنچا اس کے بعد دوہزار بارہ تک یہ تقریبا تیرہ سے چودہ رپے پہ ٹریڈ کرتا رہا لیکن ایک بار پھر سے یہ کم بیک کر کے دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ سے ڈیٹ سو رپے پہ جا پہنچا یعنی ایک اشریہ ساٹھ پہ جا پہنچا یعنی بارہ رپے والا سٹاک ایک سو ساٹھ رپے پہ جا پہنچا مطلب دس کنہ سے بھی اوپر چدا گیا وہ بھی چال سے پہنچ ساتھ میں اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے بعد ایک بار پھر سے جو مارکٹ کا ٹرینڈ تھا وہ نیگٹیو تھا اور یہ سٹاک بھی گرتے گرتے چالزیس رپے تک جا پہنچا بیچ میں پھر کچھ حالات بہتر ہوئے گا کرونا نے تباہی مچا دی دوہزار بیس میں دنیا بار کی مارکٹیں پھر سے کریچ کر گئیں اور یہ نیٹ سول پھر سے چالزیس کے جا پہنچا لیکن چالزیس کے بعد بہت بڑی جو ہے تیزی کی زہرے گئی سوہ سال تک جو کہ جاری رہی مارچ اپریل دوہزار بیس میں وہ شروع ہوئی اور جون جولائی دوہزار کس تک جاری رہی ہے تیزی کی بہت سارے جو سٹاکس ہیں دس دس گناہ بلکہ بیس بیس گناہ بھی بلاند ہوئے جیسے ٹی آر جی کو دیکھ لیں باراند پیسے دوست روپے تک جا پہنچا تھا کسی کے مہمے گمان میں بھی نہیں تھا سیم یہی حال جو ہے نیٹ سول کے ساتھ ہوا چالزیس روپے والا نیٹ سول تین سو روپے پہ جا پہنچا یہ اس چارٹ میں بھی دیکھ رہا ہوگا تین سو وزہ ہائی ریٹ مگر اس کے بعد تین سو پہ جانے کے بعد مارکیٹ نے ایک بار پھر سے کریکشنیں دینی تھی اور بڑے بڑے سائز کی کریکشنیں آنی تھی جون جولائی دوہزار اکیس کے بعد کی بات کر رہا ہوں ایک سال اگر تار جو ہے مارکیٹ کریکشن میں چلنی تھی تو یہ بھی تین سو والا نیٹ سول نیچے گرنے کا سفر جاری ہوا اور اگر شاید آپ میں سے کسی نے نیٹ سول کی میری دیکھ ہی ہوگی ایک سال پہلے وزی ویڈیو یہ دو سو ستر پہ پہ تھا کچھ ویوز نے اس سے خرید لیا حالانکہ میں نے منع کیا تھا کہ ابھی تو اس میں گراوٹ جو ہے شروع ہوئی ہے یہ تین سو سگر کے دو سو ستر روپے پہ آیا ہوا ہے اور میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ابھی تو اس میں گراوٹ جو ہے شروع ہوئی ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سو روپے تک جائے گا اور یہ ایک بات کا یاد رہے کہ جب گراوٹ شروع ہوتی ہے کسی بھی سٹاک میں تو میں ویڈیو بنا کے فوراں بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ دس گنا کی جال آ چکی ہے اس میں آپ گراوٹ کا سلسلہ شروع ہوئے ہیں اور جانے والے ایک سال تک گرتا رہے گا نیچے دیت سے مطاعت رہی ہے جیسے این آر ایس ہل ایک سٹاک تھا یہ وہ پانچ روپے سے اٹھ کے چالس روپے پہ جا پہنچا تو چالس پہ میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ یہاں سے اب اس کا نیچے گرنے کا سفر شروع ہوگا اور آنے والے وقتوں میں ایک سال میں یہ نیچے کی طرف گرتا جائے گا تو بارہ دس سے باران پہ تک جائے گا اور آج ایک سال بعد وہی حال ہے آپ این آر ایس ہل کو انٹرنیٹ پہ بھی سارچ کر سکتے ہیں چالس روپے سے گر کے پندرہ روپے پہ آیا ہوا ہے اسی طرح نیچ سول کا بھی صاف بتا دیا تھا کہ اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے گرافٹیں آئیں گی گرافٹوں کا سلسطہ جاری رہے گا آپ اس لیول پہ نہ خریدیں کم سے کم میں نے ڈیٹسو کا بتایا تھا کہ ڈیٹسو پہ خریدیں اس کے بعد تھوڑی سی تیزی آنے کے بعد پھر سے گرافٹ آئے گی اور اسی طرح ساتھ ساتھ بتاتا رہا تھا اور آج کل جو ہے نیٹسو اسی روپے تک جا پہنچا تھا تین سو روپے سے نیچے گرتے گرتے اور اسی کے لیول پہ جانے کے بعد یہ اب دوبارہ ایک سو سات روپے سو روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے کافی عصے سے جیسے ہی مارکیٹ میں گراوٹوں کا سلسلہ کریکشنوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو یہ شیئر بھی اچھا یہ تو تھے اس کے جو ساب کا کنڈیشن تھیں نیٹسو کی اب بات کر دیتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا سو روپے کے لیول پہ خریدنا چاہیے یا نہیں تو جیسا کہ آنے والے دو سال میں دیکھا جا رہا ہے جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے بل مارکیٹ جاری رہے گی یعنی تیزی کی جو مارکیٹ ہے وہ شروع ہوگی اور ایک لمبے عرصے تک تیزی جو ہے مارکیٹ میں جاری رہے گی اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کافی سٹرانگ پوزیشن ہے اور اس طرح کی شیئرزی آنے والے وقتوں میں پیدا دے سکتے ہیں تو یہ دوبارہ سے اپنا وہ جو تین سو والا ساب کا ہے ریکارڈ پریک کرے گا ہاں ٹائم ضرور لگے گا ڈیٹ سے دو سال ہولڈ رکھنا پڑے گا ایس طرح سے اوپر کی طرف جاتا جائے گا بیچ میں چھوٹی چھوٹی گرافٹیں آتی رہیں گی یعنی ایک سو پچاس پہ جانے کے بعد ہو سکتا ہے دس سے بیس روپے کی گرافٹ آجے اس کو کریکشن کہتے ہیں سٹرک کی کریکشن لیکن اس کے بعد پھر سے تیزی کا ٹرینڈ پکڑے گا اور دو سو پیس تیس پہ جائے گا دو سو تیس پہ جانے کے بعد پھر سے دس پارہ روپے کی گرافٹ آئے گی اور اسی جانئے کے سٹرپ بے سٹرپ چلتا رہے گا اوپر کی طرف تو اب نائنٹی نائن پرسنٹ جو چانسز ہیں اس سٹاگ میں نیٹ سول کی بات کر رہا ہوں اس میں تیزی کے ہی ہیں تو آپ کچھ حصہ یا اپنے پورٹ فولیو کا ہاف حصہ بے شک سارے اس میں نہ لگا دیں سارے اس میں نہ بعض وقت انیلسز غلط بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار لیکن جو چارڈ پرائیس ہیں جس طرح کی یہ سٹرانگ اس کی حساب کا ہسٹری ہے اب آپ دیکھیں دوزار بارہ میں یہ تیرہ روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا اور دوزار اٹھارہ میں یہ بڑھتے بڑھتے ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچا یعنی تیرہ روپے والا سٹرانگ جو ہے ایک سو ساٹھ تو کئی گناہ جو ہے بارہ سے تیرہ گناہ پندرہ گناہ تک اس میں اضافہ جو ہے دیکھنے میں آیا ہے وہ بھی صرف پانچ سال کے حرصے میں اور اس کے بعد ایک سو ساٹھ سے جب نیچے گر کے دوزار بیس میں یہ چالس روپے پی آیا تو بہت سے لوگ شکوک و شبات کا شکار ہوں گئے ہوں گے لیکن آپ خود دیکھ لیں یہ چالس وعدہ پھر تین سو روپے پی جا پہنچا اور وہ بھی صرف ڈیٹھ سال کے حرصے میں سوہ سال کے حرصے میں تو یعنی کہ صرف ڈیٹھ سال میں یہ دس گناہ سے بھی زیادہ کراس کر گیا دس گناہ کے قریب اوپر پہنچ گیا تو اب بھی یہ بار جین میں رکھئے گا دوزارت دیس اور چوبیس تو اس میں اگر ایک بار پھر سے یہ سو روپے کے لیول سے سٹارٹ کریں آپ آج کل ویسے ایک سو سات ہے ریٹ دو مینے پہلے تک اسی روپے بھی تھا تو ایوریج آپ سو روپے لگا لیں سو روپے کے حساب سے کہ یہ بڑھنا شروع ہوئے اور دس گناہ تک بڑھے تو ایک ہزار روپے تک بھی جا سکتا ہے اور اس طرح کا جو سٹرانگ بیک اپ والا سٹرانگ فنڈیمنٹل والا وہ چلا بھی جاتا ہے دس گناہ تو رہے گی بات دور کی سو گناہ تک بھی چلا جاتا ہے چار پانچ سال انتظار کر لینے سے اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں بس اوپر جاتے جاتے اوپر بڑھتا ہوا اور انویسمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اس لئے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس طرح کے سٹرانگ میں ضرور انویسٹ کیجئے پینی سٹرانگ سے باہر آئیے سارے کا سارا جو ہے پیسہ پینی سٹرانگ میں نہ ڈالا کریں کچھ حصہ پینی سٹرانگ کا خرید دیں یعنی روپے روپے والے وہ بھی جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں ڈبل ہو جاتے ہیں جیسے ڈبل ہو جاتے ہیں ایک روپے والا 6-6 مہینے تھا کہ ایک ہی جگہ کھڑا رہا پھر جب چلنا شروع ہوا تو ایک ہی دن میں ایک سے دو روپے ہو گیا یعنی ایک لاکھ شیئر ایک لاکھ اس میں ایک ہی دن میں اضافہ پینی سٹرانگ کا صرف یہ فیدہ ہے کہ 6-6 مہینے پہ فکری ہوتی ہے جب چلنا شروع ہوتی ہیں ایک سے دو دن میں ہی کٹھا مال مل جاتا ہے جبکہ یہ جو سٹراک ہیں یہ دھیرے دھیرے سے جب گرنے پہ آتے ہیں دھیرے دھیرے سے نیچے گرتے رہتے ہیں جیسے تین سار پیسے نیچے گرنے کا سفر شروع ہوا نیٹسول کا تو ایک مینا ایک سال پہلے میں نے صاف بتا دیا تھا کہ اب اس میں مزید دم خم نہیں ہے یہ بہت بڑے سائز کی اس میں گراوٹ ہوگی اس کے بعد جا کے یہ دوبارہ تیزی کی طرف پڑھٹے گا تو سیم وہی پوزیشن ہے یہ چارڈ پرائس بھی بار بار سامنے دیکھ رہا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے ہم دیکھ دینا ہے اچھی طرح اور سترہ سال سے مارکیٹ میں ان ہے یعنی کہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے جانا پہ چانا نہ ہمیں کوئی سمیں رسکوالی بات نہیں ہے ڈیوٹینڈ بھی دیتے ہیں کافی اچھا یعنی کہ چانس ہے اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کا زمبیت سے کے لیے اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیضا ایکن پریس کا دیجئے شکریہ اللہ حافظ